اے نبی کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی اور ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر اونچا کر دیا پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب ہی کی طرف فرغبت کیجئے رمضان المبارک کی فیوز و برکات سہری کی رحمتیں دن کی برکتیں افطار کی نعمتیں ہوں گی اب آپ کے ساتھ کیونکہ اسرہ رحمانی کا دسترخان ہے آپ کے پاس روزانہ ہوں گے ہم اور آپ ساتھ ساتھ دعاوں میں رکھیے گا ہمیں بھی یاد اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں لیفٹ آور آئیڈیاز اور جناب ایک ہوتی ہے سہری اور ایک ہوتا ہے افطار اور ان دونوں کے درمیان میں جو لگنے والی بھوک ہوتی ہے اس کو کچھ اس طرح سے مٹایا جاتا ہے تو ابھی دو دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شاورما کی ریسپی شیئر کی تھی تو اسی کا جو کچھ بھی بچا ہوا دھنا تو میں نے کہا چلیں اس سے بناتے ہیں شاورما پیزا اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے پین کو گریز کر لیں گے اور یہ ایک پیکٹ میں پانچ پیٹا بریڈ سورتی ہیں تو ایک یہ بچ گئی تھی اور اس کے اوپر ہم لگا لیں گے تقریباً تین کھانے کے چمچ پیزا ساوس اور اس کے بعد ہم لیئر لگا دیتے ہیں شاورما ڈپ سوس کی یہ بھی بچ گیا تھا میں نے کہا چلیں اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں بیس میں ہم کوئی بھی جو سوس استعمال کرتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ باہر سے کرسٹ ہمارا کرسپی رہتا ہے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی اور ان دونوں کی لیئرنگ کرنے کے بعد شاورما چکن ہم اس میں لگا دیتے ہیں اس کی ریسپیک لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا وہاں جا کے ضرور دیکھئے گا بہت ہی مزدار اور آسان چیز کی ترقیب ہے اور چکن کے بعد ہم اس پر لیئر لگا دیتے ہیں کٹی ہوئی پیاز اور تھوڑی سی شملہ مرچ تاکہ شاورما پیزا میں ہمیں تھوڑا سا فہیتہ ٹیچ بھی آ جائے تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سا ایڈیاز ہوتے ہیں جن کے ذریعہ آپ رکھی ہوئی چیزوں سے کچھ بھی نیا بنا سکتے ہیں ساتھ میں اس میں ہم لگا دیتے ہیں موزریلا چیز اور اس کے بعد دوبارہ سے تھوڑی سی ہم شملہ مرچ اس پر رکھ دیتے ہیں بلیک آلیفز کا استعمال کریں گے اور اس کی ٹاپنگ کر دیں گے ہم چیڈر چیز سے اس سے کیا ہوگا یہ بہت اچھے سے پیک ہو جائے گا اور کوئی بھی چیز ادھر ادھر نکلے گی نہیں تمام چیزوں کی لیئرنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو بلکل ہلکی آنچ پر دھکن ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے اور چاہیں تو نیچے توا بھی رکھ لیں تاکہ بیسٹ آپ کی بہت زیادہ کرکری نہ ہو جائے اور یہ لیجئے تیار ہو چکا ہے ہمارا جھٹ پٹ مزیدار سا شاورما پیزا افتار اور سہری کے درمیان لگنے والی بھوک کا زبردست آئیڈیا تو کیسا لگا آپ کو یہ طریقہ چائے کے ساتھ سرف کیجئے اور ساتھ میں جو آپ کا دل چاہے کیچپ ہو چلی سوس ہو تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اگلے لیفٹ اوبر آئیڈیا کی جانب اور وہ ہے چیز سٹف بن پانین مسالہ کی ریسپی کل ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی ریسپی کلنگ ڈسکرپٹن میں موجود ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح بنایا گیا تھا اور وہ بھی بج گیا تھا تو میں نے کہا چلیں آئیے اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں کسی بھی قسم کا بن بنایا جائے اور اس میں انڈا نہ ہو کیسے ممکن ہے تو لے لیں گے ہم ایک ادت انڈا اور اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور نمک اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے پین کو گریس کر لیتے ہیں اور بس ہم نے یہ آملٹ بنا لینا ہے فلافی سا مزیدار سا کرسپی سا تو یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم رکھیں گے ہلکی آج پر تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پنیر مسالہ بج گیا تھا اور اس ذرا سے مسالے سے ہی ہم یہ مزیدار سا بند بنا لیں گے ایک ادت درمیانے سے اس کا فروٹ بند آپ چھاہے تو پلین بند بھی لے سکتے ہیں لیکن فروٹ بند میرے گھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے اس وجہ سے میں نے یہی لے لیا اس کو دو ہافز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اس کی سٹافنگ کر لیں گے ہم چیز مسالے سے اور حمزان میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا بھی بنایا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اور چلتے پھرتے تو کھانے میں آئی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب بہت سارے چیزیں رہ جاتی ہیں اور فریج میں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا فائنل ہل یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے کوئی نئی چیز بنا لیں تو سٹافنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اوملیٹ کی لیر لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اور یہ لیجئے تیار ہو گیا ہمارا مزیدار سا چیز سٹاف بند تو آپ بھی چاہیں تو اس طرح سے کوئی بھی ریسپی کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں کوئی لش قسم کی فوڈ کرییشن مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا اپنا رکھے گا خیال پھر ملیں گے اللہ حافظ